السلام علیکم پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل اسیس فجر آسیم خانہی آپ کی سب ٹھیک ٹھاک ہے اور خیریت سے ہوں گے اچھا جی سب سے پہلے تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہم مجھے لازمی اپنی خیروفیت بتایا کریں کیسے ہیں آپ لوگ سب اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کو بتا دوں کہ آج کا جو ولوگ ہے وہ سپیشل ہے اور انجوریمنٹ کیونکہ آج اپٹن ہے مامو کا اور کافی سارے لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپٹن کا اور سارے جو بھی فنکشن ہیں ان کا ولوگ شیئر کرنا ہے تو میں نے جو ہے وہ آج کا سارا ولوگ بنا کے آپ لوگ سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اپنا اوٹ فیٹ گھر والوں کی تیاری اور وہاں جو بھی رسمی وغیر ہوں گی سب آپ لوگ سے شیئر کروں گی اور اس سے پہلے جو شام کو انجوریمنٹ ہونی ہے مامو نے کہا کہ میں سب منڈی سے کچھ سب دیاں لے کے آئیوں کھانا وغیرہ بنا لوگ کیونکہ پھر گرمی ہو جاتی ہے اور کچھن میں ٹھائرنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے کچھن میں چلتے ہیں کچھن کا کام وغیرہ کر لیتے ہیں سارا کھانا بھی بنا لیتے ہیں آپ لوگ سے ریسپی بھی شیئر کر دوں گی اور اس کے بات جو پھر ہم لوگ شام کی تیاری کریں گے اور جب ولوگ دیکھ لیں گے تو اگر آپ کو ولوگ اچھا لگے تو پھر آپ نے اس ولوگ کو تھمزب دینا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگ کو یہ ولوگ کیسا لگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو وہ بھی کر لیں اب باقی باتیں جو ہم ولوگ میں کرتے ہیں چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے جو ہے یہ جو چیزیں ماما لے کے آئیے منڈی سے اور اس کے علاوے چکل لے کے آئیے یہ ساری چیزوں کو اچھا طریقے سے نکال کے واش کر لیتے ہیں ماما اگر کوکنگ وغیرہ نہ کریں تو پھر مجھے ہی زیادہ تر کام کرنا پڑتا ہے کوکنگ والا آپ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میری طرح کس کو کوکنگ کا شوق ہے اور زیادہ تر کس کو کام کرنا پڑتا ہے گھر میں کوکنگ کا تو ابھی میں نے یہ ساری چیزیں یہ ٹینڈے لے کے ہیں ماما اور دوسرا مسالہ اس کو اچھا طرح واش کر کے رکھ لی ہے آج چکن اور ٹینڈے بنیں گے تو اب تیاری کرتے ہیں ٹینڈے اور چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاس چمارٹر ری میٹچیں اور لسن جائے اس کو کوکر میں ڈالیا ہے گلانے کے لیے اور ایک سی ڈیرے گلاس پانے ڈالیا ہے سوکا دھنیا آدھا چمچ آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہلدی چاہیں یہ ڈال کے تو اب ہم اس کو ویٹ لگا کے کوکر بند کر کے جو ہے وہ ہلکی آنچے پکا لیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے اندر جب تک مسالہ بالکل گل نہیں جاتا مسالہ گل جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی نیکس ٹیپ کی طرح موو کریں گے آپ لوگ بھی اس طرح پکا کے دیکھیں اس طرح بہت ایزی بن جاتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت جلدی جلدی بن جاتے ہیں مطلب ٹائم نہیں زیادہ لگتا اس طرح جتین دیرہ مسالہ گل رہا ہے اتین دیر جو ہے وہ میں نے ٹرینڈے جائے ہیں ان کو اچھے طرح کی طریقے سے چھیل کے اور ان کو سلائسز میں کٹ لیا سلائسز اسی طرح کی ہونے چاہیے نورمل سائز کے زیادہ موٹے اور زیادہ پتلے نہیں ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں مسالہ گل گیا اور اس کے اندر جو تھوڑا تھوڑا پانی ہے اب اسی کے اندر ہی ہم چکن ڈال دیں گے تاکہ اسی کے اندر چکن پکے اور زیادہ ٹائم نہیں لگے دیکھیں لگے گا اس طرح میں نے اب چکن جائے اس کو اچھے طرح نہیں چوڑ کے بیچ میں ڈالا تھا تاکہ چکن کا اپنا پانی جائے وہ زیادہ نہ ہو جائے جیسے پانی کھوشک ہو گیا ہلکہ ہلکہ تو اب پانی کھوشک ہونے سے پہلے ہی ہم اس کے اندر آئل اور اس کے علاوہ مرچے وغیرہ ڈال دیں گے مرچے آپ نے اپنے ٹیسٹ کی مطابق ڈالنی ہے میں نے تقریبا جائے وہ دو چمچ ڈالنی ہے اور کیونکہ اس کے اندر سبزی بھی ڈالنی ہے ٹینڈے بھی ڈالنی ہے اور ٹینڈے جائے وہ تھوڑے سے نمکین ہوتے ہیں نمک والے ہوتے ہیں پھیکے پھیکے ہوتے ہیں تو مرچے تھوڑی تیز ہی اچھی لگتی ہے اب جب چکن جائے وہ تقریبا انگل گیا ہے تو اس کے پانی کو بلکل خوش کھونے سے پہلے میں نے اس کے اندر ٹینڈے بھی ڈال دی ہیں اور ان کو بھی ساتھ ہی ہم بھون لیں گے بھونائی اس لئے ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس سے چکن کے اندر اور ٹینڈوں کے اندر فلیور جائے اندر تک چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ ہی مطلب جس میل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بھونائی کے اندر دورانی میں نے اس کے اندر اد رکھ کے تھوڑے سے سلائسز ڈال لی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ ڈالنے چاہیں تو نہ ڈالیں اور اس کے بعد جیسے بھوننے کے بعد چار پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا اب تھوڑا سا ٹینڈوں کو پکا لیں گے گلا لیں گے اور اس کے بعد جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہیں اتنا رکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو گانش کر لیں گے یہ پیسا وگر مسالہ میں نے ڈالا ہے اور ہرہ دھنیا ڈال کے تو بس یہ سالن بگ گیا دیکھیں کتی جلدی کوئی ریسیپی تھی آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگیا اللہ ترہ شکر ہے کام ختم ہو گیا کچن کا اور اتنی گرمی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کچن کا کام ختم کر کے اب میں نے سوچا ہے کہ میں نا ٹائم سے ہی نا مہندی اور نیل پولیش بغیر لگا لیتی ہو تاکہ جانا بعد میں یہ والا جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا تیاری کے دوران یہ بہت زیادہ جانا وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں تو پہلے ہی لگا کے پھر ہو جاتے ہیں یہ مہندی بھاپی کون مہندی جو میرے بلوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے میں یہی مہندی زیادہ تر لگاتی ہوں تو یہ کافی اچھا کلر ہوتا ہے اور یہ کلیزونہ کی بلو نیل پولیش ہے ٹو تھرٹین اس کا نمبر ہے اب یہ لگا لیتے ہیں جلدی سے نا مشل نے جو ہے وہ بازوں پہ اپنے ہی اس طرف مہندی لگوائی ہے وہ زیادہ ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگواتی اور حالانکہ اس کے بازوں جو ہے وہ فل ہوتے ہیں اور یہ ہاف سلیوز بھی نہیں بہنتی لیکن پھر بھی مہندی جو ہے اس کو یہیں لگوانی اچھے لگتی ہے یہ بھی مجھے خود تو اچھے لگتی ہے میں یہیں لگواؤں گی تو اس نے یہاں بھی لگوائی ہے یہ پیچے سے لگوائے ہیں مجھ سے اور میں خود جو ہوں مہندی اپنے ہاتھوں پر بلکل بھی نہیں لگاتی بہت کم احسا ہوتا ہے مہندی لگاؤں پتہ نہیں یقین کریں مہندی لگانے کو میرا دلی نہیں کرتا میں ایک ہاتھ پر بری بری سی دیزائن تھوڑا سا لگا لیتی ہوں بس اس کی ریزن یہ ہے کہ مہندی جو ہے جب مطلب اترتی ہے مہندی لگا تو پندہ لیتا ہے لیکن جب اترتی ہے اتنے گندے سے نشان پڑ جاتے ناجیب سے رف سے سکین ہو جاتی ہے اور وہ مجھے بہت پوری لگتا ہے اس لئے میں کبھی بھی بھری ہوئی مہندی نہیں لگاتی اسی طرح کی لگاتی ہوں اور ہلکی پھل کی ایک ہاتھ پہ لگا لیتا ہوں تاکہ وہ جلدی جلدی اتر جائے اب یہاں دیکھیں میں نے ڈیزائن لگا لیا یہ ڈیزائن میں نے مطلب انٹرنیٹ سے دیکھا تھا کبھی کبھی میں خود بھی لگا لیتی ہوں اور اپنے مائند سے سوچ کے بھی لگا لیتی ہوں کبھی انٹرنیٹ سے بھی دیکھ لیتی ہوں ڈیزائن دیکھا اور بس میں نے کاپی کر کے اس کو لگا دیا نیل پولیش میں پہنے لگا لی اپنے نیلز کے اوپر اور ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا شائنر بھی لگا لیتے ہیں اس سے جو نا وہ درہ ہاتھ جاتا چمکی چمکی سا لگنے لگ جائے گا اور ذرا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی میں اسے لگا لیتی ہوں دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ دیکھیں اور اب باری آؤٹفٹ کی تو یہ وہی والا ڈریس ہے جو میں نے چھوٹی ایت پہ انسٹیچ لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جب میں ایت پہنوں گی لیکن یہ ایت پہ سٹیچی نہیں ہو سکا مشل جو ہے وہ اس کی جوب کا بھی تھا وہ جوب پہ بھی جاتی تھی اور اس کے علاوہ سلائی بھی کرنی تھی کپڑے سلائی کر رہی تھی تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا پھر اس نے سلائی نہیں کیا تو میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات ہے تو پریشان نہ ہو رہنے تو بعد میں سٹیچ ہو جائے گا ابھی یہ جو شرٹ ہے یہ والی جو آپ جس کو دکھا رہی ہوں اور یہ والا یہ ٹراؤزر ہے اس کے اندر یہ جو آپ پٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے یہ ٹراؤزر کے اندر کہاں سے یہ مشل نے اپنے دماغ کو لڑا کے تو شرٹ کی پٹیاں کٹ کے ٹراؤزر کے پانچوں میں لگا دی ہیں تاکہ اس کے ساتھ میچنگ ہو جائے اور یہ جولری میں نے نکالیا یہ رنگز یہ والے نکالیا سلور گولڈن جو ہے وہ کلر کی یہ رنگز ہیں اور ساتھ یہ رنگ آپ نے شاید پہلے بھی میری کسی ولوگ میں دیکھی ہو یہ مجھے کافی زیادہ پسندہ رنگ اور ڈپٹا اس کے ساتھ نیٹ کا ہے یہ ڈپٹا آپ کو بزار سے کہیں بھی مل جائے گا ایسے ہی میں نے لیا تھا یہ مجھے 1500 کا شاپ کی پر گیا رہا تھا اور یہ میں نے خرید تھا 1200 کا تو یہ ہے میرا آوٹفوٹ آوٹفوٹ آپ مجھے بتائیے گا کومنٹ سیکشن آپ کو کیسے اچھا جی تو پرینڈز میں ہو گئی ہوں بالکل ریڈی اور اب ہم نکلنے والے ہیں تو میں نے سوچے کہ میں آپ لوگ کو بھی اپنے ساری تیار دکھا جاتی ہوں آپ کو شاید سے تھوڑا بھوٹ نظر آرہا میں آپ کو شیشے میں پورا دکھاتی ہوں کہ میں کیسے لگو میرا آوٹفوٹ کیسا لگ رہا اچھا جی تو یہ دیکھ لیں میرر میں بھی مجھے میں نے سوچے آپ کو میرر میں دکھا دیں اس طرح میرا پورا آوٹفوٹ آپ کو نظر آ جائے گا آپ لوگ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا آوٹفوٹ کیسا لگ اور اس کے لئے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ مزید دریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے تاکہ میں آپ لوگ ساتھ اور بھی شیئر کروں میشل کی جو دریس ڈیزائننگ یا ٹیکنیک سو آپ کو کیسے لگتی ہیں اور شوز یہ والے میں نے اس کے ساتھ پہل لیا تھے پہلے میں نے فلیٹ پہلے تھے پھر میں نے تھوڑے سے بلوکیل میں پہل لی یہ دیکھیں سارا کچھ پکھرا پڑے ابھی یہ سارا کچھ جو ہے اس کو سیٹ کریں گے آ کے اور چلیں جی فرینڈ ساری تیاری ہو گئی ہے سب گھر والے ریڈی ہو گئے تھے اب ہم فٹا فٹ نکل پڑے ہیں کیونکہ جو ہے وہ فنکشن آٹھ بجے کا تھا تقریبا اور اب تقریبا نوہ بج رہے ہیں ہمیں گھنٹہ لیٹ ہے اور جلدی جلدی پہنچ کے پھر آپ کو ساری تیاری دکھاتے ہیں فنکشن جو ہے وہ گھر پہ ہی ہے تو جا کے دکھاتے ہیں اچھا جی تقریبا ہمارے گھر سے جو فنکشن جہاں پہ ہے وہاں پہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ آپ کو گاڑی پہ لگ جاتے ہیں کافی مطلب دور ہے گھر اور لیکن ہے کافی پیس فول جگہ پہ یہ سوسائٹی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں پہ ہے ان کا گھر اور ہم گھر کے بار پہنچ چکے اور فنکشن آلیڈی سٹارٹ ہو چکا اور یہ جو ہے نا موسٹ امبیرسمنٹ والا مومنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ فنکشن آلیڈی سٹارٹ ہوگے اور آپ بعد میں جاؤ کیونکہ سب آپ کو بہت گھور گھور کے دیکھتے ہیں ہم فنکشن کا سارا آرینجمنٹ کیا ہوا تھا کافی زبردست آرینجمنٹ تھا اور اوپن سارا تھا ایریا یعنی کہ ٹیرس تھا تو مجھے تو اوپن ایریا جو فنکشن ہوتے ہیں وہ کافی اچھے لگتے ہیں کھلی ہوا تھنڈی ہوا ہوتی ہے اور یہ جھولا تھا اسی کے اوپر سارا سیٹنگ کا آرینجمنٹ کیا ہوا تھا یہ میری چھوٹی والی سسٹر تجلی تجلی آسیم خان میک آرٹسٹ کے نام سے اس کا چینل ہے تو آپ لوگ اس کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب بھوک نہیں گھر جا کے کھائیں کھانا سب سر کرنے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور ماما سب بیٹھ بڑی ہیں وہ پرات بجو رہی تپے وغیر رہی تھی اس کے بعد پھر ڈانس وغیر بچ چھوٹی بچیا بچوں کا شادی پر دانس کریں تو ہم سب بیٹھ ڈانس دیکھ رہے تھے میری ماما آپ لوگ دیکھا ہوگا ان کا چینل بھی کچھن کے نام سے چینل ہے ان کو سبسکرائب کریں لازمی اور یہ باجی آسما سیب ان کا بھی چینل آپ لوگ دیکھ رہتے ہوں دیکھتے رہی تھی تو میں نے سب کی باری باری ریکارڈ کی ہے ویڈیو آپ لوگ کے لیے یہ جو ہے باجی آسما سے جو بڑی والی سیسٹر نا خیر پور جن کا گھر ہے سسورال جن شادی خیر پور ہو یہ باری سیسٹر ان کا آٹفیٹ بھی میں آپ کو آگے بلوگ پور دکھاؤں گی اب اصل میں رسم ہو رہی تھی بیٹھ کے میں سب کی تھوڑی ویڈیو ریکارڈ کر لیا آپ لوگوں کے لیے نا یہ ہیں جی باجی ارم جن کا چینل لائیو دیرم کے نام سے ان کا آٹفیٹ ہے میں سوچ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ باجی جن کا سسرال خیر پور یہ ہوں ہیں ان کا آٹفیٹ بھی دیکھ لیں ماشاء بہت پیارا لگ رہا تھے ہمیشہ بہت پیاری لگتی اللہ سب کو ایسی ہمیشہ خوش رکھ بری نظر سے بچائے اور فرنڈز میں نے آپ لوگ سے بات کر لیتی کی ویڈیو دیکھ نے کے بات آپ لوگ میں سے کافی سارے لوگ یہ کہیں سرگٹی ویڈیو آپ کیوں مناتی ہیں تو بات یہ کہ ہر کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتا کیامرا کے سامنے آنے کے لئے تو میندی کا جو فنکشن ہے وہ فرائیڈ کو ہے انشاءاللہ اس کا بھی جب میں آنگی تو ولوگ پورا بناؤں گی اور اپنی بھی تیاری آپ لوگ شیئر کروں گی اب ہم گھر جا رہے ہیں خیر سے اور گھر بھی کوئی بندے ہمارا انتظار کر رہے ہیں جلدی پہنچنا گھر گھر ہم پہنچ گھر ہم بہنچ انتظار کر رہے تھے دیکھ یہ سموکی اور بیلا آپ یقین کریں ہم لوگ جب گھر سے باہر جاتے ہمیں ایسے فکر ہوتے جیسے گھر میں چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں شیئر کیا آئی ہوپ آپ لوگ نے انجوائے کیا اگلے vlog جن 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 فنکشن سمجھاؤں گی سارے vlogs ریکار کروں گے اور آپ لوگ شیئر کروں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مجھے ٹل نیکس ویڈیو اللہ فیز